اسلام علیکم دوستو امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی پر سلام علیکم سلام سوال تو وہی ہے کہ کیا جذبات ہیں میاں صاحب کی واپسی پر میں کہوں گا کہ ایک خوشی کے سماعے اور ابھی بات ہوئی ایک اور صاحبی بھائی نے پوچھا تو میں نے کہا نہیں صرف کی ملین کو مبارک نو پورے پاکستانیوں کو مبارک نواز شریف صاحب کی ماضی کو دیکھ کر جس طرح اس نے بیلیور کیا انچانکہ اللہ دوبارہ بھی بھی کریں گے تو سارے پاکستانیوں کے لئے ہوگی اور یہ اسی دن ثابت ہو گیا اس کی ریسیپشن میں جس طرح لوگ نکلے انبیلیوی بل ہم نے اپنے سیاری کیازی کیریئر میں جس طرح دیکھے نہیں جس طرح جذبہ تھا جس طرح جاندار لوگ تھے جس طرح وال والا تھا اور کونے کونے سے نکلے پورے پاکستان سے ہم وہی اگر کیپی سے نکلے صبح صویرے سے نکلنا شروع ہو گیا اور آستوں میں اتنے قافلیتیں ہر جگہ ہر انٹرچینج پر گئے ہزاروں سے زیادہ بن گئے پھر یہاں پنجاب میں انٹر ہوئے وہی بھی لوگوں کا وہی جذبہ وال والا تو لوگوں کی نواز شریف صاحب کی ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ امید ہے کہ پاکستان جن مشکلات میں اس کی لیڈرشپ میں سنت اللہ اس سے نکال کر رہا ہے دو ہزار تیرہ کی بنسبت لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجودہ دور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے حالانکہ اس وقت دہشت گردی اور اس وقت جو بھی مسائل تھے بجلی کے الیکٹ تھے کیا میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ جو معاملات ہیں ملک میں اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے خاص طور پر پی پی کے میں تو پچھلے دس سال سے وہاں پر ایک جس قسم کی حکومت رہی ہیں معاملات سنبھال لیں گے میاں صاحب پیشت ہی کر لیں گے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس کی وہی ماضی سامنے کی سب کے سامنے اس طرح باتیں تو ہر ایک کر سکتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا مگر جنہوں نے ماضی میں کیا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب دو آزار تیرہ میں نواز شریف صاحب آیا تو آپ کو یہ کراچی سے لے کر ہماری خیبر تک کوئی لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے اتنی تشتگردی کے ایک ویو تا لہر تھا اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ میں کئی سالوں سے رہا ہوں اور یہ وارٹرین پاور کے ساتھ بہت واسط رہا تو وہ ہی اتنی کوئی ایک میگا وارٹ بجلی بنی نہیں تھی درمیان میں اتنی کرائیسس تھے ایک دو سال اور اور کام نہ ہوتا تو دیس بیس گھنٹے پھر بجلی کو غائب ہونا تھا تو جس طرح وار فوٹنگ پر بڑے منصوبی اپنی جگہ مگر چھوٹے چھوٹے منصوبے جس طرح وار فوٹنگ پر ہونے کمپلیٹ کیوں بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی نیچنر کریڈ میں اٹ کی اور ہنڈر پرسنٹس میں انکریز کر دیا اور معیشت کی آپ دیکھ لیں کہ اس کی ایک ٹیم بھی اس کے ساتھ ہے ماشاءاللہ جاندار ٹیم اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا آج بھی وہی حالات ہے اور اس کو مکمل کر دیا دو آزار سولہ میں اور اس سے پاکستان پہلی دفعہ اس سے فارغ ہو گیا تو اس طرح ہر ایک فیلڈ میں اگر آپ بات کرتے ہیں موٹر ویس کو دیکھیں کئی جب مجھے وہ میٹنگ کیا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ دو آزار تیرہ میں جب وہ آ گیا اور ہزارہ موٹر ویس سے شروع کر کے یہ یہ بننا چاہیے اپنے دور میں بنا کے لوگوں کو دی اگر میں سرکیبی کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایڈیا خان تک دیکھ لیں لوگ دس گھنٹوں میں نہیں آ سکتے تھے موٹر ویس بنا کے لوگوں کے لیے تھے اس طرح اور بے تہاشا کام کی ہے ہر جگہ تو لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ انشاءالت اللہ اس کا وہی جذبہ وال والا ہے اور اس کوام کے ساتھ اس نے سٹینڈ لیا اور اس کے ساتھ آئے اور لوگوں نے بھی اس کا ریسپانس اسی طرح دیا ہے کہ مسیحہ صرف نواز شریف اور پی ملین ہو سکتے ہیں سر جلسہ میں کہا جا رہا تھا کہ جلسہ میں صرف بیس پرسن لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اسی پرسن جلسہ گاہ میں پہنچ سکے اتنی بڑی تعداد کو نکالنے میں کامیاب ہوئی اور کہا جا رہا ہے اس کا سیرہ مریم نواز کی قیادت کو جاتا ہے جب سے ان کو ذمہ داری ملی تو انہوں نے پارٹی میں نہیں جان ڈال دی میں جس طرح محنت کرتی ہے جس طرح دلیری سے کام کرتی ہے اور میں تو اس کا خود گواہ ہوں کہ میں خود سٹیج تک نہیں پہنچ سکتا یہ تو اچھا تھا کہ ہم نے پہلے راہ سے ٹرین کے ذریعے بھی ہوئی کے فکے سے لوگ بیجھتے اور کافی تعداد میں بیجھتے میرا بھائی بھی ہوئی تا ان کو ریسیو کیا اور روی لاہور میں جو ہمارے کتنے لوگ تھے ان کو موبیلائز کی اندر لے آئے بگر جو ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں تھی یہ میں نہیں کر رہا ہو آپ کو اسی میڈیا سے کس سے پوچھ لے تو ہم سارے سٹک ہو گئے ہمارا خیال تھا کہ پنجاب کے لوگ پہلے پہنچ چکے ہوں گے اور ہمارے راستہ خالی ہوگی اور جس طرح ہم نے وہی عوام کا سمندر دیکھا میں چار پانچ کلومیٹر پیدل بھی گیا ٹرائی کی موٹر سیکل پر بھی بیٹھ گیا ہمارا کچھ نہیں سارے جیم تھے جس طرح لوگوں کا ایک جذبہ تھا ایک والوالا تھا جس جگہ آپ اتر جاتے تھے جلسہ بن جاتا تھا لوگ آتے تھے یہ نعرے لگا رہے تھے جوش تھا والوالا تھا تو اس کی لوگوں کو احساس ہو گیا ہے سب کو دیکھ لیا ٹیس کیا یا اگر واحد حالت ہوئی نواز شریف صاحب اور اس کی لیڈرشپ اور سارے ٹیم ورکے کہ جو بھٹو صاحب کے زمانے کے پیپس پارٹی کے ایک نزیاتی کارکن ہے لال محمد خان ان کے پاس آپ گئے تھے کنگل اکات کی تھی تو ایسی کو بکٹ گرنے والی ہے پیپس پارٹی کی نہیں گرنے والی وہ مالاکن کی حقوق میں ایک ہی تداور شکریف رہے گی ہے پیپس پارٹی میں تو وہ آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز میں یا نہیں آ رہے ہیں نہیں میں یہ باتیں بلاقات ہے تو ایک سلسلہ ہے ہم ہر ایک کے پاس جاتے بات بھی کرتے اور کوئی سنتے آتے بھی کئی لوگ ہمارے پاس آ بھی گئے کے پی کے میں بڑے بڑے لوگ اور مزید مزید بھی توقع ہے اس طرح بات نہیں ہے کہ یا بنا نہیں بنا وہ باتیں اوپن کہہ کر میں ہمارا سی نہیں سمجھتا ہوں مگر بہت سے لوگ آئیں گے ابھی سارے لوگ کے بیگے بھی اس میں شامل ہے کہ حال صرف نواز شریف اور پی ملے نے آپ سٹیج تک نہیں پہنچ سکے لیکن سٹیج پر تو پنجاب کی ساری قیادت موجود تھی مینواز شریف سے ملے گئے اور ان کو انکار کر دیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہے تو یہ روائیہ ٹھیک رہے گا ہے ہم خود بھی اس دن لاہور میں تھے اور میاں صاحب اس دن کسی کے ساتھ نہیں ملا جلسے کے ایک دن بعد کل کل کا دن آتا ہے تو تو اس طرح بات نہیں میاں صاحب تو بہت ریسپنٹ کرتا ہے رہے کہ وہی وہی سے ہو دوسرے کے پی کے لوگ ہر جگہ کے ہو مگر ہو سکتے ہیں اس کی کوئی اس طرح مصروفیات مزے اس کا آگے پتہ نہیں اس طرح مصروفیات ہو سکتے کہ اسی وجہ سے نہ ملے ہو اور کے پیگے میں کیا دیکھ رہے گے تو اس کی میرون جو ہے مولانا پندرمان کو تفکر دینے گی یا نہیں کیا دیکھ رہے گی میں سارے سارے ہمارے لئے قابل احترام ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں جو ویو آئی ہے لگوں کی یہ ایک اینڈ ڈاریک جانا کے بجائے ڈاریک جانا چاہے ڈاریک شیئر کے ساتھ جانا چاہے بجائے سیڑھیوں سے چڑھ کر دوسروں کو ساتھ دیتے ہیں تو ڈاریک جائیں گے چلا سٹیج تک نہیں پہنچے لیکن پنجاب کی ساری کی حضت تو سٹیج پر موجود تھی جبکہ بلوچستان کشمیر کے پی اور سن کا کوئی بھی لیڈر دکھائی نہیں دیا تھا تو اس کی نہیں نہیں بات یہ میں نے آپ کو بات کر دی ہم نے ایک دن پہلے ٹرین کے ذرے وہ بھی آپ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کی تعداد میں وہی لوگ بیجے تھے کے بی سے میرا بھائی جو ایمین ایر آیا آپ جانتے ہیں بھی ڈاٹر اباد دو دو دن پہلے کیا اس نے ریسیو کیا ساتھ لے کے بغرم میرا جو میرے ساتھ حافظ آتا ہوں